اگر اوپی ایس کے بارے میں بتا رہا ہوں اور نظر مہمانہ کو کہ اوپی ایس اوورسیز پاکستان سولیریٹی ایک نیشنل ارگنیزیشن ہے جو ہماری چیئرمنٹ جمعید ملک صاحب، پریزیڈنٹ کارل خان صاحب، سیکرٹری مائن صاحب، رانہ بشارہ تہری، سینئر وائس چیئرمنٹ، تنویر قرامت، وائس چیئرمنٹ، وائس چیئرمنٹ، اکتر صاحب یہ ایک اورگنیزیشن اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کو بغیر کسی سیاسی، کسی مذہبی، کسی بھی علاقے کی رنگت کے حد کر صرف ایدہ مسلمان اور ایدہ پاکستانی کرٹھے کیا جائے اور جو اور سی پاکستانیوں کو مسائل ہوتے ہیں ان کو مشترکہ کر کے ان کے لئے جدوجہد کی جائے میں اب ترخواست کروں گا ہمارے سینئر وائس چیئرمنٹ محمد اکتر صاحب سے مقصر سے فال میں تعریف کرانے کی اس کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم OPS Overseas Pakistan Solidarity این پاکستانی پاکستانی اور کسی باید ہمارے یہ پاکستانی کرتا ہے میں بارے کی طور پاکستانی کے لئے میں باقی ایک ہمارے کی طور پاکستانی تاکستان میں ببینی ب علاقے کی طور پاکستانی اس سے پاکستان باکستان آنکہ ا Input ہوا پکستانا کہ یہاں نے اگر بنانو مہم کاجون quem ڈجئی اگر میں و근�λλا مس Throughșes ، ضرerel bers تم پکستانا میں پیسانا ت picnic جائرم periodic میں وبالاپی منظر جائرمات اور تب outside ڈجائی اے دού corazón و تو ہی عند برانو م ότι yeni پکستانا علیہ مجھے کی عام امن کے لئے عارتوں ،ą پاس پاکستانے بھی شکل رہے ہیں اور ، چیزا میں یہ آئی ہے وہ ایک ہوتا ہے ہم کم کوشید کرنے گا ، کیونکہ پاکستانی مطابق ہے وہ ہوتا ہے اور ہمارا باستانے پاکستانے پاس ہمارا کا معلوم ہے ہمارا کی جاناتی ہے یہاں ہیں کہ وہ اپنے پر کے لئے ہمیں اور ہمیں اس کا مطلب ہے کیونکہ ہمیں روڑیوں میں ہمیں اس کے لئے ہمیں ساکتے ہیں اور ہمیں ہمیں ڈوڑی ساکتے ہیں ہمیں اس پاکستانی ہیں اور اس کے لئے کے لئے ہمیں اور ہمیں پاکستانی بھیجا ہوں۔ شکریہ اکتہ صافتے ہیں۔ شکریہ اکتہ صافتے ہیں۔ ایک نکسی درخواست ہے آپ تمام دوستوں سے کہ آج ہم اس چھت کے نیچے صرف اور صرف سوز دھلالی برچم کے نیچے سمجھ کے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم صرف پاکستانی ہیں۔ نا ہم اکی مسلمانی، نا ہم مسلم علیکی ہیں، نا ہم پی ٹی آئی ہیں، نا ہم جماعت اسلامی ہیں، نا کسی بھی ہماری سیاسی و بستگیان ہو سکتی ہیں۔ جو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن آج صرف اور صرف ہم پاکستانی ہونے کے ناعتے سے یہاں پر کٹھے ہیں۔ اور میں اس موقع پر دابت اکتاب دوں گا ہمارے حبیب جان صاحب کو جو لیاری چیز پرس ہے۔ انقلاب اور شاہر ہے۔ شاہری ہے۔ وہ بھی انقلابی ہے۔ انقلابی۔ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم۔ ایک نکل۔ آج میرے لیے بہت ہی اونر کی بات ہے۔ کہ جنج کی باتیں سن کر ہم نے اپنا جدوجیت شروع کی تھی۔ مجھے بنا تیکیو بیری مچ۔ وہ باتیں ویسی نکل جائیں بردستہ تو بڑی اونر کی بات ہوتی ہے۔ تو کاش میں جالی بن جاؤں۔ میری باتوں میں سوز اور جدوجیت کی علامت بن جائے۔ میں بینگ اپ پاکستانی بینگ اپ پولٹیکل ورکر۔ اوپی ایس کی کاؤس کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب مل کہزے۔ مرانہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم کسی ایسی جگہ بھی ہماری لونے چاہیے کہ جو تمام پولٹیکل پارٹی سے اٹھ کر آنلی این آنلی تو پاکستان ہوں۔ پاکستان کی وہ گلی چاہے اولیاری کی ہو، چاہے گجرات کی ہو، چاہے کیپیگے کی ہو، چاہے کشمیر کی ہو۔ ہر گلی انگلینڈ کی طرح خوشحال ہو جائے۔ ہر بچے کو، ہر بزرگ کو، ہر ماں کو، ہر بھائی کو وہ مرات ملے جو برمیم کو بھی ملتی ہے، جو ویمنلنڈ کو بھی ملتی ہے۔ جو ایسٹ انگلنڈ کو بھی ملتی ہے۔ جس کی بھی چھٹ ٹپک دی ہے، سب کو مرات مفادات ایک جسے حاصل ہوتے ہیں۔ میں آج ہمارا جگڑا یہی ہے، وہ جالب کی بات تھی کہ میں ایسا دستور کو نہیں مانتا۔ وجہ یہی تھی کہ جس دستور میں ایک مقصود طبقے کا فائدہ ہو، اور اکثیرت کا نقصان ہو۔ یونیویسٹری کسی ایک زمین پر زیادہ ہو اور ایک علاقے میں کم ہو، تو محرومیاں بڑھتی ہیں۔ آج اس ملک میں ریفرنڈم ہو رہا ہے، اسکارڈنینڈ میں۔ یعنی کہ اکیسیویں صدی میں جا کر بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ تب وہ ریفرنڈم کی بات کرتے ہیں۔ اور بڑا شاندار میں بھی پچھلے ہفتے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، باکسنگ کے حوالے سے چند گھنٹوں کے لیے تو بڑی محبت تھی وہاں کے۔ چاہے ریسٹورنٹس تھے، چاہے پبس تھے، چاہے اسکولٹی، چاہے کالج تھے۔ ایک شہور کا بہت ہائی پروفائل لیول تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ جاند پر پہنچ گئے ہیں، جو لوگ بی فپٹی ٹو اڑا کر دنیا کو میریمیٹ کر سکتے ہیں، وہ آج بھی جدو جہت اور آزادی کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مہار ہے کبھولی میں۔ حالا کہ اسکولٹ لینڈ کی کالجیں بھی اچھی ہیں، یونیورسٹیوں کا شہر ہے، بڑے بڑے گراؤنڈ ذہن، بڑے بڑی، تمہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چاہے پیٹس پارٹی ہو، چاہے مسلم لینگ لون ہو، اور ہم نے ایک اس پرلٹیکل ورکر، چاہے وہ محصہ کے جمہوریت ہو، اللہ شہید دیل دن پرٹوکو گری کے رحمت کرے۔ اور یہ بڑی چی بات دی کہ دائیں اور بائیں بازوں میں اپنی بات مختصر کرو گا، یہ بہت لوگوں نے بولنا ہے، کہ پاکستان میں ایک اچھی بات رہی ہے، کون جو لیفٹ کے لوگ تھے، جو دائیں بازوں کو لوگ تھے، یا بائیں بازوں کے لوگ تھے، ایک ایسا وقت آیا کہ مہترمار کی وجہ سے، میاں صاحب نے ان کو اپروچ کیا، اور باتیں آگے پڑی، اور مسا کے جہونی طرح جا کے بیٹھے۔ اور آج پاکستان تک تبدیلی کی طرح جا رہا ہے۔ اب چاہے تحرک قادری ہوں، چاہے عمران خان ہوں، میں کم از کم یہ دعا ضرور کروں گا، کہ تیسری قوت بھی پاکستان میں مضبوط ہو، تاکہ زرداری صاحب اور میاں نوازلی کے لیے بھی ایک اکاؤنٹ بیلیٹی کا بیوروپ بنیں، اس طرح یہ اسکانڈ لینڈے۔ تاکہ ہم لوگ کوئی بھی گلتی کریں، اور میں یہ بھی دعا کروں گا، کہ اوپی ایس تیسی تنظیمیں مضبوط ہو، تاکہ انہیں خوف ہو کہ یہ اوپی ایس والے ہماری کارکردری کو اچھا دیکھتے ہیں، یا برا دیکھتے ہیں۔ کہ ملک جال کوئی خط دیکھیں، کہ آپ کی اس کالیج کی چھت میں، آپ نے اتنا پسہ غلط دکھایا، ہم آپ کو عزارتوں میں لے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، کہ آگنی جب تک دنیا ہے، کرپشن بھی ہے، امانداری بھی ہے۔ تو انہوں زمینہ لوگ اللہ سے بھی بہت مہین نہیں ہیں۔ تو یہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ تو بہت معاملی ایسی ایسی دہتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے، کہ اوپی ایس بہت مضبوط ہو، ہر سطح پر، تاکہ پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز، اس اوپی ایس کے پریڈ فارم سے اتنی خواب زدہ ہو جائیں، کہ ہم نے کوئی غلطی کی، کسی بھی قسم کی، چاہے ایکسپورٹ میں، چاہے ایمپورٹ میں، چاہے ایڈوکیشن میں، چاہے ایمپلائیمنٹ میں، چاہے ہیلک میں، کسی بھی فیلڈ میں، تو ہمیں یہ لوگ چیک کریں گے۔ اور ہماری چیکنگ کا خوف اتنا زیادہ ہو، کہ ہمارے حکمران میں اتنے زیادہ ہو جائیں، کہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطی اوپر سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں۔ کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، یہ ٹرین کا حادثہ، یہ جہاز جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے۔ کوریا کو وزیراعظم کو دیکھنے کے کشتی ڈوبنے سے، وہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں۔ تو میری دن ڈوبنی، راچ جنگی ترقی کے لئے پاکستان کے لئے دعا ہے، وہ ایسی طرح میری دعا اوپیس کے لئے بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ، گرے جلی گرے جلی آگے بڑھا معاملہ، اللہ تعالیٰ مضبوط کرے ہمارے دوستوں کو بھی، اور آخری بار ہمارے اپنے دوستوں کو بھی، کہ ہمارے دل اتنے بڑھ جائیں، کہ ہم انگریز کو ہر جا کا گالی دیتے ہیں، لیکن انگریز سے کچھ چیزیں سیکھ دیتے ہیں۔ دل اتنا بڑھا ہو کہ اچھی بات کو محسوس کریں، وہ بری بات کو برداشت دکھائیں پاکستان زندہ پر، تینک کریں۔ برمینگم سے خاص طور پر تشریف بائیں ہماری سسٹر، مہرا فرق یہ چیز پرسن ہے، بینط المسلمین کی شماشر کا بہت بڑی اورگنیزیشن ہے، انہوں نے پچھلے دنوں چونہ رس کا پروگرام کیا تھا برمینگم میں، بہت بڑا پروگرام تھا جس میں میرا خیال، کنسیزن پندرہ سے بیس ایمپیز اور مسلم پاکستانی ایمپیز، اور میر اور لار میر شریف کیا تھے۔ سلام علیکم، احمد بن آبی و برا قاتل ہو، سب سے پر بہت شکریہ، اوپی ایس کا جنہوں نے آج اعود میں ایک چھوٹے سے شیئر کے ساتھ آغاز کروں، کہ اس کے بعد چند بات ہیں، اس کے بعد جو مخاص میمان ہیں، ان کی طرف چلیں گے، کہ لگی ہے آنکھ، اٹھتا ہے دعا بار بار، بہت دن گزر گئے، لگی ہے آنکھ، اٹھتا ہے دعا بار بار، بہت دن گزر گئے، اے میرے جلتے شہرِ بطنے پر وقال بہت دن گزر گئے، بہت دن ہو چکے ہیں، تکلیف دیکھ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی زیادہ تکلیف کارٹے ہیں کیوں؟ کیونکہ مٹی ہماری وہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وجود کی بقا ہے، اور جب ہم یہاں رہتے ہیں، بطنے عزیز سے دور، تو ہم کو زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کو محسوس کرنے کے بعد جو ہم پر گزرتی ہے، اسی کی وجہ سے اس طرح کی فرس کانفرنس رکھی جاتی ہے، یہ صرف مقصد اس لئے نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھیں بات کریں، بلکہ اس کا مقصد اتنا ہوتا ہے، کہ ہم جو ہمارے وہاں بہن بھائی موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنی محبت کا نہ صرف اظہر کریں بلکہ، ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم کہیں بھی رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول ہے، کہ جیسی عوام ہوتی اس پر ویسے ہی حکمران نافذ کر دیا جاتے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بتلیں گے، جب تک ہماری عوام خود کو نہیں بتلے گی، اس کو خود پتا نہیں ہوگا کہ ہم نے کیسے حکمران کا چناؤ کرنا ہے، تب تک ہمارے ملک کی حالت نہیں بدل سکتی، ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کہیں بھی موجود ہوں، ہماری عوام خود اپنے لئے جب تک سوچنا نہیں شروع کرے گی، اپنی رسپیکٹ کے بارے میں کوئی حکمران اس کا کچھ بھی نہیں بیزار سکتا، اور جب ہم اپنے لئے خود مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر یقینا کوئی قائدی آزم دوبارہ ہمی میں سے پیدا ہوگا، کوئی ہمارے ہی گھر میں سے علامہ اکبار ہوگا، اور ایک رویہ حکستان بنے گا، کبھی ابھی نہ امید نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ وطالعہ جس طرح اوورسیز حکستانی کللیٹری کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی تنظیم، ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم لوگ سب مل کر ایک ساتھ، ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کام کریں، وہ کسی بھی شہر سے ہوں، وہ کسی بھی جگہ سے ہوں، انشاءاللہ اسی طرح پاکستان کام کریں، اور ہمارا ساتھ اور بے ساتھ رہے ہیں۔ برطالعہ ہم کے الفاظ میں برکتا شکریہ، میں اس مقصص بات کرتنا چاہوں گا، کہ جیسے ہمارے مذہب میں، ہم مختلفوں فرقوں سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ہماری بنیادی مقصد، اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا ہی ہوتا ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی جواب میں ہوں، کسی بھی سیاسی لیڈرشپ کی فالو کرنے والے ہوں، ہمارا ایمان پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی کامیابی ہی ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی ایک ہی لیڈرشپ کو مانے ہیں، ہمارا ایک ہی ٹارگٹ اور خواب رہتا ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں، تو میں کسی بھی سیاسی جماعت میں جانے سے کوئی فرق نہیں کرتا۔ میں اگلے ہمارے مہمان اور ہمارے سی ای او او بی ایس، ادنان جمیل صاحب کو ملا ہوں گا، کہ وہ آئیں اور ہمیں ایک خیلال تیز آئے۔ اسلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، جیسے ہماری بہن نے بڑی اچھی باتیں کی، حبیب بھائی، انہوں نے بھی کافی کیری باتیں کی، او بی ایس کا مقصد ہے کہ ہم ایک ایسا پریشر گوب بن جائے، جس طرح ابھی انہوں نے بات کی ایک پچھن کے ساتھ لے ہم مہیک ہیں۔ پوری دنیا کو بتا چلے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم مہیک ہیں۔ ہم ہمارا مذہب کوئی بھی ہو جس قسم کا بھی ہو ہم پاکستانی ہیں۔ ہماری پولٹیکل بلیوز کسی کے ساتھ بھی ہو لیکن جب کوئی پاکستان پر مصیبت آئے گی اور ہم سارے اکٹھے ہوں گے ایک پچھن کے لیچے ہم پاکستانی ہیں۔ میں زیادہ ان باتوں میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، ہم نے آج جو پریس پولزن بلائی ہے، یہ جو حالات ہیں پاکستان میں، ان کے لیے بلائی ہے اور ہمارا جو ایک موقف ہے، وہ بیان کرنے کے لیے پریس کو آپ پریس والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ان کو ایک ایک کوپی مل گئی ہوگی، اگر نہیں بلی تو تنویر صاحب یہاں پہ ہیں، میں ہم سے آپ لے سکتے ہیں، اور اس موضوع پہ زیادہ میں اپنے چیرمن کو اور کالا خان صاحب ہمارے پریزننٹم، ان کو میں دعوت دوں گا کہ اس طرح بڑا اور روشنی دالیں۔ تو تینکیو ویری مچ۔ میں تمام میڈیا کا شکر ازداد ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مقصر موکے اور مقصر حضارت پہ رشریف لائے۔ آپ کے بینے ہماری محفلیں بے رن ہیں۔ آپ کے بغیر ہم ایسے طول کی ماند ہیں جس کے خسن کو دیکھنے اور سننے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اگر ہماری محفلیں آپ لوگ اپنی محبت اور محنت کے ساتھ کوری نہ کریں، تو ہماری محفلوں کو بے سود ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے سٹیج میں اور سٹیج سے دوسری طرف تمام ساتھی معزز ہیں۔ اور ان کی امتے دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے ہیں خاص طور پر تمام ساتھی ہیں۔ ہمارے مسلمی گلوٹرین کے پریزیڈنٹ انڈل چوج صاحب، ہمارے صاحب کا کونسلر، ہماری صاحب کا سسٹر کونسلر، اور ہماری صاحب کا سسٹر کونسلر اور ہماری سسٹر جو سپیشلی ریڈنگ سے آئی ہیں۔ اور تمام ساتھوں، لوٹن سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں مادر پا ہوں، اگر میں کسی کا نام نہ لے سکا ہوں، گوگی بھائی کا، ابھی یہ پتہ نہیں میڈیا کے سدل ہی ہوگئے ہیں۔ تو اب میں گزارش کروں گا، تنویر صاحب سے، کہ وہ آئیں اور پی ایس کی جو سٹیجمنٹ ہے وہ پڑھ کے بھی سنائیں، تو میڈیا کے ساتھیوں کو دے بھی دیں۔ تنویر بھائی۔ یہ ہمارے وارڈ شیف کا سپوچے ہمارے ہیں۔ وہ مول بیستم رہنا چیزی موسیقتی ہے۔ تیجی رہا میکنی جو کچک ہے، جو درستم رہا کتاب نہیں کرتے ہیں۔ تو میڈینی رہا؟ تو میڈینی رہا؟ șمیدی رہا جو 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 ہے جو سوچی دیگیا، تو میڈینی اگر کہ بھی دیں، تو میڈینی رہا، تو میڈینی رہا ہے؟ جز سینissions میں پاکستان قدرت ہ missing ولہتے ہیں کہ وہ شرک scrutات لایقا لگتا Kras کے پاس سابقیے showernوںぞ پاکستان água اطرم جہتا기에 کوئر protests جمعہم پاکستان بہتے ہیں موسیقی 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 مجھے آپ سے مزارش کرتا ہوں کہ آپ پلیس آگے تشریف آگے بلکہ اپنے مقصر خیالات کا ادھار بھی کریں بیٹ جانل میں پہلے بیٹ جانل میں پہلے آپ خیالات برکی کرتے ہیں میری شکر آدھے ہوتا تھا امریکم خانے کامیس خیال چانل میں پہلے آپ پہلے آپ پہلے مجھے پتہ لے چلے کی کہ یہ کیا ہوگی ہے اور کیا ہونا ہے ابھی میں ناکھ سے پہلے ہوں گا ہمارے سینئر وائس شیئر میں تھاکسان موسیقی برطانیہ اور ہمارے بہت ہی ایکٹر کمیٹی بلکہ ہیں بہت ہی پیارے اور خوبصورت انسان ملت ریال صاحب مجھے جلال وانورہ ہی اور سنس پاکستان سانڈرڈی کا میں تہدیل سے مشہور ہوں انہوں نے ماضی کی طرح آج بھی مجیزت بکشی بہت مشہور ہوں تمام چیئرمنٹ پریزیڈنٹ وائس چیئرمنٹ اور جنرل سیکری سپیشلی اگر حبیب جان کا بے مشکلی اداانا کروں تو میرا خیال ہے کہ آج کی محفل انکمپلیٹ ہو اور باقی سٹیلز کے اس طرف میرے مختلف دوست احباب جتنے بھائی ریٹے ہیں سپیشلی لشاری صاحب بڑے ہیں ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھنے کا مدہ ہے آج کی یہ جو پریس کانفرس کا انکاد اوپی ایس آورسیز پاکستان سولڈاریٹی نے کیا ہے پاکستان کی کرنچ سچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں پاکستانی جہاں جہاں بھی آباد ہیں جس شعبائی زندگی سے ان کا تعلق ہے یا رہا ہو the end of the day they are پاکستانی ان کے دل پاکستان کے لئے دھڑکتے ہیں ہماری اپنی پلیٹیکلی وابستگی تو کسی نہ کسی جماعت سے ہو سکتی ہے لیکن جیسے بھی رانہ وشانہ صاحب نے کہا کہ پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں پاکستان ہے تو پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پاکستان کے پلیٹیکل ورکر موجود ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر کچھ چیز نہیں سو ہمیں پاکستان سے پاکستان سے بات شروع ہونی چاہیے اور پاکستان پر ہی بات ختم ہونی چاہیے جو حالات پاکستان میں ہیں آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے پنجاب کے اندر جو ڈاکٹر لامت تاہل قادری صاحب کے جو چودہ پندرہ کاربون شہید ہوئے وہ بھی ہمارے بہن بھائی تھے میں ان کی کنڈم کرتا ہوں اس کی مضمت کرتا ہوں اور پنجاب اور پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ اس کی جوڈیشن انکواری آپ انڈیپینڈنٹ رکھیں اور اگر جو جو شخص اس چیز میں بشمور کہ کوئی سینئر شخص بھی اس چیز میں شامل ہو اس کو بھی جوڈیشن کے پروسس سے گزرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کا ایک شہری اگر آپ نے ایک انسان کی جان بے وجہ لی آپ نے پوری انسانیت کی جان لی تو باقی جو حالات ہیں ابھی بات ہو رہی تھی کیونکہ پاکستان کے اندر اوور سیز بیٹھے ہم لوگ بڑے سیز کے اوپر نا کنسرن ہیں کیونکہ ہم لوگ اوور سیز میں دنیا میں بشمور برطانیہ امریکہ کینیڈا دنیا کے ہر ملک میں ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنے بہین بھائیوں کے لیے یہاں سے رمڈی بھیجتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ ہمارا بیجی ہوگی رمڈی یہ ہمارے بیجی ہوگی جو یہاں سے لوگ یہ ٹھیک جگہ پہ لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی تو ہمارا کم از کم اتنا تو حق ہے دب ہی ہم اوور سیز میں بیٹھ کے اپنی آواز کو بلند کریں اور جمہوریت کے ان آوانوں تک جو جمہوریت کے ٹھیکے دار بنتے ہیں کم از کم ان سے تو ہم یہ پوچھیں اور پاکستان کے وہ ادارے جو اپنے آپ کو معذرت کے ساتھ میرا کسی سے کوئی خلاف نہیں ہے میں اس پلیٹ فارم پر اوپی ایس کا میں پرانا ممبر ہوں آپ چیرمن جوید ملک صاحب سے اس بات کی تائی بھی کروا سکتے ہیں میں ایز ای نون پلیٹکل ورکر اس وقت ایسے پاکستانی بات کا تھا لیکن تنقید برائے تنقید تو سب کرتے ہیں تنقید برائے اصلاح کوئی نہیں کرتا مزا تب ہے آپ تنقید برائے اصلاح کریں تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ حبیب جان نے کہا کہ جمہوریت پاکستان کے اندر بڑی مشکل سے آئی ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو وہ اس چیز کو ترس گئے ہیں جن کے جو آج بھی اس چیز کا شکار ہے اللہ جوہر رحمت میں جگہ دے محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کے ساتھ میاں نوازشیب صاحب نے مل کے جو چارٹر ڈیموکریسی سائن کیا تھا پاکستان میں ہمیں جو اوپرسیز میں بیٹھے انہوں نے جو پچر دکھائی اس سے اوپر آج بھی لپائے کرتے ہیں آج بھی ہم جمہوریت کا دم بھرتے ہیں کیونکہ اگر پاکستان میں پیوڈ ڈیموکریسی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا اگر پاکستان میں مارشاللہ آئے گا نہ پوری دنیا میں ہماری عزت ہوگی نہ پاکستان میں ہماری عزت پاکستان کی بلکہ عزت نہیں ہوگی تو پاکستان کے ان اداروں سے بھی میری گزارش ہے عدلیہ پاک افواج ہمارے سر کا سیرہ ہے میں بڑا اعترام کرتا ہوں پاکستانیوں 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 پاکستان کا اور پلٹیکل فورسز کا بھی سیول سوسائٹی کا کیونکہ آج پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے خدارہ خدارہ بس کر دیں بس کر دیں ہوش کی ناکن لیں آج بھی اگر آپ نے خدا اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان سچ بات نہیں کی جیسے کہ دیکھیں نا پلٹیکل پروسس میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں چوید حاشمی صاحب نے جو کہا وہ سارے دنیا کے سامنے موجود ہے اور مولانا تار قادری صاحب جو بھئی آپ مجھے سمجھنے آتی کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو کامیاب کرے اگر وہ ٹھیک ہے تو اگر وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو ہمیں سب بھائیوں کو مل کے ایک آواز بلند کرنی چاہیے خاص کر کے اوپی ایس کا تو دیکھیں جی منشوری یہ ہے کہ اوپی ایس پاکستانی پاکستان بھومتے پاکستان نے اوپی ایس ایک آدارہ بنایا ہویا اوپی ایس پاکستان پیڈیشن ہر کون روپیہ سال کا بجٹ ہوتا ہے ہمارے پاکستانی بہن بھائی اوپی سٹوڈنٹ جو یہاں پہ آتے ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے یہاں پہ ان کے کچھ حالہ مالی حالات یہاں اوپی ایس وہاں ایسا پریشر گروپ اٹھا ہے اوپی ایف کے اگینسٹ حالہ کہ اوپی ایس پاکستانی فیڈریشن جو ہے وہ کھنٹے پاکستان کا دار ہے اور اوپی ایس پاکستان اوپی ایس پاکستان سالڈاریٹی یہ انڈیپیڈنٹ ایک آرگنیزیشن ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور یہ بہت بڑا ایک پاس لے کے نکلے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میرے جاننی مالی میں ان کے ساتھ ہوں اور جب بھی انہیں میری ضرورت پڑے کی میں انشاءاللہ ہمیشہ ان کے ساتھ کل بھی تھا اور آج بھی ہوں رہی بات پاکستان کے کرنچ سچویشن کے حوالے سے اب میرا خیال ہے کہ میڈیا ایک ایک ٹونٹی پوٹین ہے یہ نائنٹی ایٹی والی بات نہیں ہے کہ نائنٹی ایٹی میں دکھاتے کچھ اور تھے بتاتے کچھ اور تھے بھائی آج دوزار چودہ آج تو جوید آشمی نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ کون کون کس کس بندے نے کیا کیا کروایا انہوں نے اس شخص نے سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اوپر لکھا وہ کلمہ پڑھا کہ اللہ الہی محمد رسول اللہ اگر وہ بندہ کلمہ حق پڑھ کے غلط بھی ہنی کرتا ہے تو وہ روزیں ماشر خدا کا دیندار ہوگا اور اپنی اقبت بھی خراب کرے گا میرا نہیں خیال ایک پلٹیکل ورکر عمر کے اس حصے میں جا کے کوئی ایسی بات کرے سو میرا خیال ہے یہ جو ایجیٹیشن ریاست کے اندر ریاست کا نظام جو بربا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدارہ اس کو بند کریں ہماری عدلیہ کو بھی اور ہماری پاک فوج کو بھی اس ماملے کو اور دوسرے اتاروں کو بھی بیٹھ مل بیٹھ کے فامو تفیم سے اس چیز کو بند کریں کیونکہ بڑی جگ ہسائی ہوئی ہے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر اس سے زیادہ ہمیں شرم آتی ہے میری آلات چاہے آپ دیکھ رہے اس ملک میں کہتے ہیں کہ جائیں خدا کا واسطہ ہے بند کریں اس کو کیا ان کی اولادیں نہیں یہ یہ بھی اولاد ہیں یہ حکمرانی تو رہ جانی ہے آنی جانی چیز ہے اقتدار بڑا دیکھا ہے نشیب و فراز کل بس پارٹی پانچ سال پورے آپ ایک پروسس شروع کیا اس کو کمپلیٹ کرنے دیں آپ کی انقلاب کی بات کرتے بے گنا بچیاں باسون بچی اور چھوٹے بچوں کو لے کے ریاست کے اندر ریاست کا نظام برپا کرنے کوشش کرنے میں اس کو کنڈن کرتا ہوں اور پاکستان سال مقام بھی آسل ناکار پاکستان ماجر وجود میں آیا تھا 1947 کے اندر تینک یو بیرے مجھ 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 خوبصور مجھ 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 دوستوں کو اختلاف پر سکتا ہے میں کہتا ہم لانت ایسی جمہوریت پاکستان کی پہلی بات تو یہ کہ ماند کے مہدیر سے آئے لیکن بیدہ یہ تھی مرح پر گی ہمارے یہاں پے ایک فیض میلہ ہے جنب آپ اس میں کچھ شریف بھی ہوں اس کے کچھ گیس جا رہے ہیں اور وہ ہمارے پاکستان کی خیر ہو یہ ہس بے سابق آج بھی لیٹ ہے ٹاکھو گیارہ مجھے سلائٹ جا رہی ہے لیکن میں نے اپنے دوست کو کہا بیٹھیں اور انجوائے کریں میں نے چکے پہنچنا ہے وادا کیا ہے اور عطا حق ہمارے یہاں کہیں موجود ہیں وہ جب بھی بلائیں ہمیں آنا ہی پڑتا ہے میں اپنی بات ایک شیر کے ساتھ شروع کروں گا اور پھر چند الفات اور اس کے بعد آپ نے اجازت اوپی ایس کی میٹنگ میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو میں اٹینڈ کرتا رہے تو ان کی میٹنگ لیکن آج انہوں نے مجھے کہا کہ میں کچھ بولوں گی تو انہوں نے بہت شکریہ جس دن سے اوپی ایس بنی ہے ہم اس کے بیسک ایجنڈے سے اگری کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ایک پلیئر فارم پر کرتے ہیں میں ایک دوسری تنظیم چلاتا ہوں تھرڈ ورڈ سولیڈیٹی میں اس کا چیرمین ہوں اور آپ اس کی ایکٹیوٹیز دیکھتے رہتے ہیں وہ پاکستانیوں کی تنظیم نہیں ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایتھوپیا سے لے کے فلسطین تک اور کیوبا سے لے کے کشمیر تک ہر ایک جو لوگ جہاں اپریس لوگ ہیں ان کی آواز پہتے رہتے ہیں ہم چاہیں گے کہ اوپی ایس بی جو نیکسٹ ان کا ایونٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کلوبریٹ کر کے ہاں ساتھ کامنز میں کریں چونکہ ہمارا وہاں پہ ہم ریجسٹرڈ ہیں اور ہمارے ایمپیز وہاں پہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی دوست ہیو کاسل میں رہتا ہے اس کو ضرور کریے گا کہ تیس اکتیبر کو ہمارے چیئر مہن کا وہاں پہ ایک ڈینر ہے اس میں ضرور آئیں میرے ساتھ رابطہ کریں میں ان کو لے کے جاؤں گا اور ہوں سینئر لیو پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی چونکہ ہم یہ الیکشن آنے والا ہے اور اگرے سال ہمیں امید ہے کہ نیو پارٹی الیکشن جیت کے اقتدار میں آئے گی تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی اس آنے والی حکومت کے ساتھ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں تو شیر ہے بے ہمتے نے بے کے شکوا کرن جڑے مقدران دا بے ہمتے نے بے کے شکوا کرن جڑے مقدران دا جڑی ساتھے مسلمانوں وہاں باتتے کی کریے جی اللہ دی دین بے ہمتے نے بے کے شکوا کرن جڑے مقدران دا اگڑ والے تو پہتے نے سینہ پار کے پتھران دا دے منزل دے متھے دے عبیب جان تختی لگ دی ہو نہ دے نہ دے لیاری تو بڑھا کے نقشہ ٹوٹ دے جیڑے اپنے سفران سو آج یہ جو پاکستان کا موجودہ بہران ہے اس پہ بات ہوگی یہ بہران کہیں سے آیا نہیں ہے یہ کریئٹ کیا گیا ہے یہ کریئٹ کیوں کیا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے چھاسٹ سال سے ایک جھگڑا چاہتا ہے اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ پاکستان پہ حکمرانی کا حب کس کو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ حکمرانی کا حب ان اٹھارہ کروڑ عوام کو ہے جو اس میں بستے ہیں اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے ہمیں ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ چونسٹھ ملین کی عبادی میں سے جو دس ملین ووٹ لے کے آ جاتا ہے وہ حکمرانی کرتا ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ اگلے سال انشاءاللہ دیو پارٹی بارہ چودہ ملین لے کے آ جائے گی آپ کے سامنے سکارٹ لینڈ میں ایک رفرنڈم ہو رہا ہے 18 سپٹمبر کو اور مجھے امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو سکارٹ لینڈ میں کہیں گے کہ وہ نو کو سپورٹ کریں تاکہ سکارٹ لینڈ ہمارا حصہ رہے بڑی اکانویز جب ہوتی ہیں تو وہاں کے عوام کو بہتر حقوق ملتے ہیں اور ہم ایک اچھا یونائٹڈ کنگڈم اور جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے اوورسیز پاکستانیز تو ہم بریٹش اور ہم بہت خوشنصیب لوگ ہیں ایک دیموکریٹک ایک لیبرل ایک پروگرسیو کنٹری میں رہتے ہیں ہمیں اس کا بھی پراؤڈ بھی ہونا چاہیے اور اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور اس کی خدمت یہ بھی ہے کہ ہم ووٹ دیں ہم پارٹیوں میں شامل ہوں ہمارے یہاں پہ یوکی یوکی آئی ایف یوکیپ کے بھی لوگ بیٹھے ہیں لیو پارٹی کے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے ہر پارٹی میں شمولیہ کا اختیار کر کے اس کو آگے بڑھیں لیکن پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا یہ حق ہے اور فرض ہے کہ یہ وہاں پہ جو یہ لڑائی ہے کہ حکمرانی کا حق کس کو ہے اس کو قبول کریں اور جیسے یہاں عوام کو حق ہے کہ جو ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے اس کو پھر حکمرانی پائیں سال کے لیے مل جاتی ہے اور دوسری پارٹی تمام اختلافات کے باوجود سیریا پہ جب یہاں حملے کا مسئلہ آیا تو سٹنگ گورنمنٹ کو ڈیفیڈ ہو دی آپ نے دیکھا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ پرائم نیسٹر صاحب آپ گھر جائیں آپ ریزائن کریں یہ ڈیموکریسی کے کچھ بیسک نومز ہوتے ہیں کہ جب عوام کسی کو الیکٹ کر کے بھیجے تو پھر اس کے خلاف ساز یہ ختم ہو جانا جائے پاکستان میں اداروں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیس دار لوگ دو لات لوگ یا دس لاکھ لوگ کہیں کہ چکے گھن ہمارے آتھ میں ہے یا ہم طاقتوار ہیں اس وقت موجودہ حالات میں ہم اس ملک کے اٹھارہ کروڑ وام کی جو رائے ہے اس کو رد کر داریں میرا خیال یہ بیسک ایک بنیادی نکتہ ہے جس پہ ہم سب کو اگری ہونا چاہیے ہم وہاں کی ڈیموکریٹک جو اس وقت سیٹ آپے ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے آج آپ اٹھیں اور احتجاج کریں کہ پاکستان میں غربت آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا یہ ایک بیسک پرنسپل کی بات ہے کہ جناب ڈیموکریسی آپ انظار کریں ہاں الیکشن میں فراد ہوا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے اس لگ پر کمیشن بیٹھنا چاہیے اور اس الیکشن کمیشن میں ایسے ریفارم ہونے چاہیے تاکہ اگلے الیکشن میں وہ رگنگ نہ ہو سکے دلکھت اگری آپ جوڈیشری کو انڈیپیننٹ کرنے میں ہمارے ججز کا جو بہترین کردار ہے جو انہوں نے لڑکے ڈکٹیٹر سے لیے ہم ساری ہنگی لڑتے رہے یہاں بیندی بھٹو شہید کا ذکر آیا یہاں نواز سریف کا ذکر آیا انہوں نے جدوجہد کی ہم جیسے لوگوں کی جدوجہد سیکڑوں لوگ صحافیوں کی جدوجہد ہے عدیموں کی جدوجہد ہے عبیب جالد فیض امن فیض جیلوں نے گئے انہوں نے یہ جمہوریت حاصل کی ہے تو آئیے ہم اس جمہوریت کو مضبوط کریں اس میں جو خامیہ ہیں اس کو نکالیں اور جو اس میں رگنگ ہوتی ہے اس کو دور کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جمہوریت کو گھر بیٹ اور کسی اور کو کہیں کہ وہ آپ کو خمرانی کریں ان کو کیا رائیت ہے آئین سے باہر اگر آئین سے ماروہ آپ کو یہ ایکشن لیں گے جیسے ہمارے سابقہ ڈکٹیٹروں نے لیا تو پھر تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کا آدھے سے بڑا حصہ ہم سے علیدہ ہو گئے سازشیں ہوئی لوگ ایک دوسرے پہ الیگیشن لگاتے ہیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے آپ کا نکتہ نظر مجھ سے مختلف ہو لیکن یہ حقیقت ہے تاریخی حقیقت ہے کہ ایسا حصہ جس کو ہم ایس پاکستان کہتے تھے سولان دسمبر انیس سو اکتر کو وہ بھنگلہ دیش بھائی اور اگر وہ اپنا نام پاکستان رکھ لیتا تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ مجھاٹی اور اس کو یہ حق تھا کہ وہ رکھ سکتا لیکن اس نے بنگلہ دیش رکھ لیا اور وہ اب ایک علیدہ ملک ہے تو آئیے ہم تاریخ کو نہ دورائیں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کریں اور ان کے الیکٹی پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہم وہاں پہ تبدیلیل آنے کوشش کریں آئیں ہم عوام کی نمائنگی کرتے ہوئے وہاں غربت کے خلاف وہاں مہنگائی کے خلاف لارڈ جیڈنگ کے خلاف اور دیگر جو مسائلیں ان کے خلاف جلوس نکالیں نہ کہ آج میں جان کے چڑھ دوں کہ تاریخ محمود میں نے وزیراعظم بننا ہے یا دوسرا کہیں کہ جی مجھے ہیڈ آف سٹیٹ بنا دیں آئیے ہم اس بات پہ اختلاف کے ختم کر کے صرف اور صرف اس بیسک بنیاتی مسئلے کو آگے بڑھائیں جس پہ جو ہمارے لئے فرض ہے چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈیموکریسی کا فروت کھا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ